موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید اور اس ہفتے ایک بہت امپورٹنٹ تبدیلی ہونے جا رہی ہے ستارہ بھی پرموٹ ہونے جا رہا ہے نئی تائنایتی ہونے جا رہی ہے جس رہا ہم لائنگویج سنتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں اتنی بڑی بات بن گی تھی کہ جو آرمی چیف کی تائنایتی کا جو مسئلہ تھا تو ابھی جو ہے ٹوئنٹیتھ ڈیسیمبر کو اسی ہفتے میں ستارے نے جگہ بدل لی ہے اب بارہ ستاروں کو وہ کہاں کیا فائدہ دے گا اس کے لیے تو آپ کو جو ہے نا بارہ ستارے سننے پڑیں گے تو سب سے پہلے میرا نام سامیہ خان ہے ستارہ شناسی میرا کام ہے چار محدود سے علم میرے رب نے مجھے دیئے ہیں اسٹرالوجی نیمرالوجی پام میسٹری اور کارٹس یہ ایرانی علم ہے جو کارٹس کا یہ ٹیرو کارٹس نہیں ہے ہر باری مجھے کلئر کرنا پڑتا ہے اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اگر میں دلیل دے کے آپ سے بات کر رہی ہوں میرے پاس اپنی کی گئی پیش گوئی کی دلیل ہے تو میں علم کی بات کر رہی ہوں ورنہ یاد رکھئے کہ غیب کا علم صرف پیغمبروں غیب کا علم تو صرف رب تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے یہ وحی ہونا الہام ہونا یہ نبیوں کی صفات میں سے ہیں تو میرے پاس تو کشف جیسی خوبی بھی نہیں ہے وہ بھی quality میرے اندر نہیں ہے اب میں آپ سے ہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہے آپ کیسے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی آپ کو بے وقوف نہ بنائے یہ سکرین پہ نمبر ہے اس کا ایک ایک digit نوٹ کر لیجائے گا ایک بھی digit دائیں سے بائیں مت کیجائے گا اس نمبر پہ آپ کو wait time تو مل سکتا ہے seven eight days wait time ہوتا ہے لیکن at least آپ safe hands کے اندر ہیں کوئی آپ اور میں اس کے علاوہ کسی اور میڈیم پہ answerable نہیں ہوں تو یہاں پہ اپنا message کیجئے کہ آپ کو appointment چاہیے آپ ملنا چاہتے ہیں یا telephone reading کرانا چاہتے ہیں اس نمبر کے ثروح آپ کو میرے پاس میرے تک پہنچنا ہوگا دوسرا میں نے آپ کے لیے complaint cell بھی بنایا ہے کہ اگر آپ کو phone answer نہیں آ رہا اس نمبر سے اگر دیر ہو رہی ہے یا آپ کی call کو entertain نہیں کیا جا رہا تو یہی نمبر ہے وہ بھی یہاں پہ screen پہ ادھر mention ہے اس کا code change ہے اس کا code ہے 0306 complaint والے نمبر کا اور 0302 جس پہ آپ appointment book کر سکتے ہیں بار بار میں کہتی ہوں کہ complaint والے نمبر پہ واتس ایپ مت کیجئے پھر آپ لوگ وہی کرتے ہیں ہم کیوں پاکستانی ہیں کی وان ٹریک مائنڈ کے لوگ ہیں اور میں بار بار آپ سے کہتی ہوں مجھے text کیجئے اس کی اوپر واتس ایپ کریں گے میں نہیں دیکھ سکتی وہ میرے پاس نہیں ہے واتس ایپ کی جو facility ہے اس phone پہ یہ جو complaint والا نمبر ہے اس پہ آپ کو مجھے text چھوڑنا ہے تو کیسے پہنچنا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا نہ اس چھوٹی سی دنیا کی خاطر اپنا ایمان کمزور کریں نہ اپنے ایمان کو خراب کریں جہاں ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں کہ تعویز دھاکہ کرا لیں دوا دارو جو ہے وہ دعا پہ تو میرا یقین ہے یہ جو ٹوٹ کے ریمیڈیز کہ جو ہے یہ تعویز وزن کے نیچے رکھ دو اس کو قبر کے سرحانے دفنا دو یہ آپ شرک کے زمرے میں چلے جائیں گے میرا بس نہیں چلتا کہ میں آپ کو کیسے اس تباہی میں جانے سے روک لوں ابھی ایک اسٹرولیجر بڑے فیمس ہوئے بڑا تہلکہ مچایا انہوں نے ایک ہی چینل پر میں نے ان کی پیش گوئیاں دیکھی میرے ایک کلائنٹ ان کے پاس گئے امپریس ہو گئے کیونکہ ان کے قائد کی وہ بہت خوبیاں بیان کر رہے تھے حالانکہ آپ ستاروں میں میرا اختلاف ہی یہی ہے کہ اختلافیں رائے کیجئے لیکن جو ہے نا وہ پارٹی نہ بنیے ستاروں میں بھی پارٹی نہیں بن سکتے آپ تو سوچیں کہ انہوں نے ان کو کیا کہا کہ اتنے لاکھ دے دیں آپ کا جو قائد ہے جو آپ کا لیڈر ہے وہ صرف آپ کی سنے گا آپ کے علاوہ وہ کسی کی نہیں سنے گا یعنی آپ کو پارٹی میں وہ آگے آگے رکھے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے آپ کسی کا دماغ جو ہے وہ بان سکتے ہیں تھوڑے سے حالات نومل ہو جائیں پھر میں آپ کو بہت سارے نئے انکشاف بھی کروں گی کہ کس طرح جو ہے وہ کیا نقصان کس کو کیسے پہنچایا گیا خدا کے لیے جو ہے نا یہ جادو ٹونا تاویز دھاگا اللہ تعالیٰ شہرک کے پاس ہیں ان سے مانگئے آپ کیوں دائیں بائیں چیزوں کے اوپر جاتے ہیں خیر اینی ویز پھر مونالوگ لمبا ہو جائے گا لیکن پھر اس پر کریں گے باتیں ایک دن جو ہے صرف ہورس کو فرصت نہیں ملتی کہ میں آپ سے اور باتیں کر سکوں تو خیر اپنا بہت خیال رکھئے گا لیکن اب بارہ ستاروں کی طرف چلتے ہیں کہ جوپیٹر کہاں کسی کو کیا بلیسنگ دے گا تو اس کے لیے پورے بارہ ستارے سنیے گا کیونکہ آپ ہماری لائف لائن ہے سب سے پہلے جو درخواست کرنی چاہیے تھی وہ میں اب کہہ رہی ہوں ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے اپنے سبسکرائبر ہمارے بڑھائیے ہمارا مورال اب ہوگا شکایات کیجئے جو آپ سننا چاہتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں میری ٹیم مجھے تو بتاتی ہے کہ وہ سب پڑھتی ہے کمینٹس لیکن جب وہ میرے سامنے بیٹھی ہوتی تو یہ کنفیشن ہوتا ہے کہ وہ پڑھتی ہیں خیر اللہ ان کو ہدایت دے لیکن آپ میسج کیجئے اب سے میں خود آج پڑھنا شروع کروں گی کیونکہ اب میرا دین ایمان میرا کام بن چکا ہے جب تک میری زندگی ہے میرا کام ہی میرا دین ایمان بن چکا ہے تو اپنا بہت خیال رکھیں اور آجیں بارہ ستاروں کی طرف بغیر تاخیر کیے دیکھتے ہیں کہ بیس ڈیسیمبر کو جو نئی تبدیلی آ رہی ہے وہ کس ستارے کو کہاں کیا بلیسنگ دے گی پہلی بار ہے کہ یہ ہر ستارے کو بلیسنگ دے گی کہاں کیا دے گی یہ سسپنس ہے اس کے لیے بارہ ستارے سنیے گا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید زونے زونے کا پہلا ستارہ ایریز یعنی کے برج حمل کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور اگر ان کا نام انگلیش میں اے سے آئے یو ای ال وائے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس سے اپنے لیے رہنمائی اپنے لیے گائیٹ لائنگ لے سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے ڈیسیمبر کا تھرڈ ویک میں ہم آگئے اور یہ والا جو ہونوک آپ کے لیے میں نے بنایا ہے یہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے نائنٹینٹھ آف ڈیسیمبر اور اسے ہم ختم کریں گے ٹوئنٹی فیفٹ ڈیسیمبر دو بہت فیسٹیوٹی کے دن ہیں ٹوئنٹی فیفٹ جو ہے یوم قائد ڈیسیمبر اور پھر جو ہے ہماری جو کرسمس وہ ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ان کا ایک بگ تہوار ہے بگ فیسٹیوٹی ہے بگ رچول ہے ان کی میری کرسمس تو آپ کو یوم قائد بھی مبارک ہو اور میری کرسمس بھی مبارک ہو اب ہم آتے ہیں پہلا ستارہ ایریز یعنی کے برج حمل کے جو لوگ ہیں میں یہاں بھی کہنا چاہوں گی کہ جی فیلحال اس ہفتے میں ایک ہی ستارہ اپنی جگہ بدلے گا ٹوئنٹی سیکنڈ ڈیسیمبر کو تو اس کے اثرات تین دنوں میں تو کوئی ظاہر نہیں ہوں گے اگلے ہوس میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں لیکن ابھی آپ اس کی موجودگی سے کہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ بھی آپ نے اس پہ جو ہے نا وہ کام کرنا ہے اب ہم آتے ہیں پہلا ستارہ ایریز یعنی کے برج حمل کے جو لوگ ہیں کیا کہتا ہے یہ ہفتہ نائنٹینٹھ ڈیسیمبر اور اس سے پچھلے بھی جو دو دن تھے میں نے آپ سے کہاں ہوگا کلوز کرتے ہوئے لاسٹ ہورسکوپ میں کہ اللہ کے حکم سے دن بخیر و آفیت گزریں گے آپ لوگوں کے اللہ پاک مطلب کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور بخیر و آفیت یہ دن جو ہیں آپ کے فاملی لائف میں آپ کے لائف پارٹنر اور اگر کہیں کسی اپنے بزنس پارٹنر سے بھی کوئی اہم قسم کی کمیونیکیشن کرنی تھی تو نائنٹینٹھ کا دن بھی اور اس سے پچھلے دو دن یعنی سیونٹینٹھ ایٹینٹھ اور نائنٹینٹھ کے جو ڈیس تھے یہ سیکیور تھے اس کے بعد ٹوینٹیتھ ڈیسیمبر اور ٹوینٹی فرسٹ ڈیسیمبر سکوپینز لازمی اینی ایریز آپ نے لازمی اپنے مال کی تجارت کرنی ہے کچھ جو ہے آپ اس پر توفیق تجارت کر لیجئے جتنی آپ کی توفیق ہے تھا کہ اللہ پاک آپ کو کسی مال کی کسی پریشانی میں نہ ڈالا جائے یا قیمتی اشیاء کی حفاظت کیجئے یا یہ جو دو دن ہیں اس میں آپ نے کوئی بھی ایمپورٹنٹ ڈیل نہیں کرنی یہ احتیاط کیجئے گا کہ کوئی بھی کسی قسم کی ایمپورٹنٹ ڈیل مت ہو لین دن جہاں پہ فائنینسز یعنی مال انوال وہ تو وہ آپ نے ڈیل نہیں کرنی پھر ٹوینٹی سیکنڈ ڈیسیمبر سے ٹوینٹی فیفت ڈیسیمبر تک الحمدللہ جو دنوں کی ان کی پوزیشن ان دنوں میں آپ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے ٹوینٹی سیکنڈ ڈیسیمبر سے ٹوینٹی فیفت ڈیسیمبر تک جو ہمارے ایریز سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہمارے وہ ایریز جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے وہ ایریز جو کچھ بزنس کی کچھ ڈیل میں لگے ہوئے ہیں اور اس وقت کوئی چیز میٹیریلائز ہو جائے گی کیونکہ اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا کیریئر والا ہاؤس جو ہے نا وہ پراغس کرنا شروع ہو چکا ہوئے اور ویسے بھی اس ہفتے میں تو مجھے آپ کو سب سے بڑی خوش خبری دینی ہے وہ جیسے کچھ چینلز کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے چینل پہ یا سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو ہے نا وہ ہمارے چینل پہ شکر ادا کیجئے ایریز کہ یہ وہ بیس ڈیسیمبر ہوگی جو ہے جب آپ کا ستارہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بہت کہا تھا کہ اس ٹائم تک تو جتنی دعائیں مانگ سکتے مانگیے یہاں سے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا سفر اللہ پاک کے حکم سے اور حکم سے ان کے اور ان کے حکم کے لیے دعائیں مانگنی ہے تاکہ کن فیقون ہو جائے اور زمینی سفر زمینی راستہ آپ کے لیے بہت زیادہ میرا رب آسان فرما دے تو شکر ادا کیجئے کہ اللہ کے کرم سے ٹوئنٹیتھ ڈیسیمبر تک ہمارا سفر کمپلیٹ ہوا اور آپ بخیر و وافیت ون پیس میں یہاں بیٹھے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں ایریز تو آپ لوگوں کو سچ مچ یوم قائد بھی کھل کے منائیے اپنے کرسٹنز بہن بھائیوں کو پلیز ہم بہت سارے مولوی حضرات یا ہمارے یا میں انہیں شدد پسند کہنا چاہوں گی میرے بہن بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ میں کیوں میری کرسمس کہہ رہی ہوں بھر میں کیوں نہ کہوں اہلے کتاب ہیں وہ لوگ جو ہیں اور نہ دل چھوٹا کریں آپ کا تو مذہب وہ ہے جو دل کھول کے تلقین کرتا ہے کہ اگلے مذہب کا بھی احترام کریں ایسے بنیں میرا بڑا دل دکھا کرتا ہے تو جی آپ ماشاءاللہ ایریز جو ایریز میری کرسٹنز بہن بھائی ہیں تو شکر کیجئے کہ آپ کا اس کرسمس سے آپ کا جو ایک نئے سال کی بگننگ ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کے لیے ریوارڈ ہوگی وہ کمپنسیشن ہوگی لیکن رب کی اس کن کو آپ نے مانگنا بھی ہے اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو دوستیوں والا ہاؤس دنیاوی ڈیزائرز ہیں اولاد سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو اگر ریزولف کرنا ہے تو ٹائم الحمدللہ آپ کی فیور میں ہے اور میں نے ایریز تب بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو مانگ سکتے ہیں اس وقت میں مانگئے کبھی کبھی کچھ ٹائمنگز ہوتے ہیں جو ایک محدود مدد کے لیے چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس ٹائم پہ باپ کو اگر آپ نے مانگا تھا بیس ڈیسیمبر تک تو بیس ڈیسیمبر سے شروع ہونے والا سفر آپ کو رائیگا نہیں جائے گا آپ لوگوں کا ماشاء اللہ کوئی فیم ٹائپ چیز بھی آپ لوگوں کے ایجنڈا پہ آپ لوگوں کے لیے آ سکتی ہے کریئر تو دور لگا سکتا ہے بطب آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو لے کے پرواز اچھی ہوئے گی اس کا ٹیک آف اچھا ہوگا وہ ایک ستارہ جو ابھی رشتہ داریوں میں سسرالی ہیں یا وہ آپ کی خاندانی رشتہ داریاں ہیں ان میں ابھی بیو ہمیں ستارہ کہتا ہے کہ آپ کو محتاط ہونا ہے اپنے معاملہ سسرالی رشتہ داریاں آپ کی خاندان کی رشتہ داریاں ہیں ابھی بھی اس میں آپ کو اپنا سفر محتاط ہی کرنا ہے تو آپ کو لو پروفائل چلنا پڑے گا دوسرا اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ کی ٹریولنگ بڑھ رہی ہے کہ آپ کو آن این آف زیادہ ٹریول کرنا پڑ رہا ہے تو ابھی بھی یہ میرا مشورہ ہوگا کہ صدقہ دے کے ٹریول کیجئے گا تاکہ کسی قسم کی بھی جو نیگٹیوٹی ہے وہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے اور خانہ مال میں ابھی بھی سٹیٹیجی کی ضرورت ہے تھوڑی سے مہینے رہ گئے ہیں آپ نے ڈسیمبر سفر کی چیزیں ہو رہی ہیں مطلب بزنس کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں کیا پتہ جو سرمایہ آرہ ہے وہ ہاتھ سے جا زیادہ رہا ہو تو ابھی بھی جو ہے آپ کو کیرفل چلنا جی ایریز جمپ لگا ہوگا آپ لوگوں کو لیکن آزان کی آواز آگئی تھی تو پھر ہمیں روکنا پڑا میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ کے فائنینچل ایریا میں ابھی بھی ہمیں آپ کے لئے ٹینشن ہے سمجھ لیں ڈسیمبر جنوری اور فیبری تین مہینے آپ نے بجٹ بنا لینا کہ آپ کی شکایت کم ہوتی جائے اور جب جون آئے گا وہاں سے تو ریوارڈ کا ٹائم اللہ کے حکم سے ملے گا تو اتنا سفر ابھی رہ گیا ہے باری باری چیزیں ماشاءاللہ اچھی ہوتی جارہی ہیں جب بزنس کی طرف سے کچھ بے فکری ہوگی تو پتہ ہوگا مال جب گاڑی آتی ہے تو ایک انسان کے اندر اعتماد کی بہالی بھی وہ وقت کر آتا ہے تو یہ وقت تو مجھے ایری زباب کا سوفی صد نظر آ رہے صرف میں نے آپ سے اس ہفتے میں دو تاریخیں ہیں ٹوئنٹیت ڈیسیمبر اور ٹوئنٹی فرسٹ ڈیسیمبر یہ دو تاریخیں میں صرف کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو پیشنٹ سے کام لینا پڑے گا تھوڑا سا کیونکہ نظر آتا ہے کہ مال کی تجارت کر لیجئے گا تاکہ نہ مال کی ٹینشن پریشان کرے نہ کوئی مال کا نقصان آپ کو پریشان کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ پکڑا کیجئے بسم اللہ کی روٹین ہی آپ لوگ زندگی میں لے آئیں گے تو میری تشکر اتنی عجیب سی عادت ہو گئی یہ ٹیلی فون پر کسی کا نمبر بھی ملانا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھتی ہوں کہ اللہ پاک کال کنیکٹ بھی ہو جائے اگلا بندہ اٹھا بھی لے اور جو میں بات کرنا چاہتی بات بھی صحیح طریقے سے کنوی ہو جائے مجھے اتنا بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا کال کو ملاتے ہوئے بھی تو اس حد تک بسم اللہ کی برکت ہے آپ کی زندگیوں میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو تو جب مجھے کبھی کبھی ہورس کو مشکل لگتے تو آپ دیکھئے گا میں ہر ستارے بھی بسم اللہ پڑتی ہوں تو یہ تھا ایریز آپ کا اس ہفتے کے ستاروں کا حال خوش رہیے الحمدلللہ سیف زون میں ہیں جو ہمارے ایریز سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے ایریز بزنس میں ہمارے وہ ایریز جو کسی قسم کا پیپر ورک سے ریلیٹڈ اپنے کسی کام کو ریزول کرانا چاہتے ہیں آپ لوگ سیف زون میں اپنے کام کو نپٹائیے کیجئے اللہ کا شکر ہے کہ ستارے کی بلیسنگ آپ کے ساتھ رہے گی اس کے بعد آگیا اگلا ستارہ تورس یعنی برج سور اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام انگلش میں بی سے بی فور بوٹ والا بی اردو میں بے سے جن کا نام شروع تا بخت آور والا بے اور اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو بھی آپ اس جو ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ہفتہ 19 ڈسیمبر سے ہم بسم اللہ کر رہے ہیں اس کو ہم انڈ کرنے جا رہے ہیں 25 ڈسیمبر کے اوپر یوم قائد بھی ہے میری کرسمس بھی یہ لوگوں کا اپنے کرسٹن بہن بھائیوں کو ضرور وش کیجئے گا اچھا جی اب ہم آتے ہیں کہ کیسا رہے گا آپ کا یہ ہفتہ دو فیسٹیوٹیز آ رہی ہیں ہمارا بابا قائد کا یوم پیدائش آ رہے ہیں اور یہ نہ ہوتے تو آج ہم سیکنڈ سٹیزن کی طرح خواری کی زندگی گزار رہے ہوتے اب ہم آتے ہیں کہ ہفتہ کیسا رہے گا 19 کا دن جو یا سلو ہو سکتا ہے یا کام کا پریشر پریشان کر کے نہ گیا ہو اللہ نہ کرے یا کسی کے ساتھ کلیکس ہوتے ہیں جوب ایم بیانس میں کسی کے ساتھ کوئی تلخی نہ ہو گئی ہو یا ہاؤس ہیلپ یا آپ کا جو ماہ تحت سٹاف ہوتا ہے کسی کی نائحلی نے آپ کا موڈ خراب نہ کی ہو لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ بھی ہو اس وقت تو آپ نے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بلکل زپ لگا لینی ہے کسی چیز پہ آپ نے ان سے کوششن نہیں کرنا کہاں سے آئے کیوں دیر سے آئے کہاں گئے یہ دونوں کے لیے چاہے خواتین ہیں ہماری ایٹورین یا ہمارے بھائی ایٹورین تو اس وقت میں آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ گھر کا سکون بنا رہے اور آپ کو غصہ نہ تو ان دو دنوں میں آپ نے کامپرومائزنگ سا رہ کے گزار دے زندگی ہے ہی اصل میں سمجھوتے کا نام یاد رکھئے ہر گھڑی پہ سمجھوتا ہے اور اگر آپ سوچیں کہ کون سی چیز اللہ نے آپ کی اختیار میں ڈال کے بھیجی ایک سانس جو اندر جاتا ہے وہ باہر آنا نہیں آنا ایسی خطرناک آپ باتیں سنتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا وقت کہ پہ انسان کے لئے اللہ نے مشکل کر دیا ہو تو ٹوئنٹی ایتھ و ٹوئنٹی فرس ڈیسیمبر بھی یاد رکھ لی جائے گا ٹوئنٹی سیکنڈ اینڈ ٹوئنٹی تھرڈ ڈیسیمبر ابھی تو شکر ہے کہ ایک ستارہ پیسے کو لا بھی رہا ہے لیکن وہاں پہ اس کی دم پہ دوسرا پیٹھا وہ اس پیسے کو ٹکنے نہیں دی رہا میری ٹورین کے پاس حالانکہ ہمارے ٹورین بہت سمجھتار ہوتے ہیں کبھی کبھی ایمپلسی بائرز آپ ہو جاتے ہو لیکن اس وقت جو ہے سٹریس جو ہے یہ نویمبر پورا ہی رہا ہوگا کہ پیسے ہاتھ سے سلپ ہو رہے ہوں گے ٹک آنے کی بھی ہے لیکن وہ جیسے ساتھ ہی اگلی پلاننگ تیار ہے کہ خرچ کتھے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اس قسم کی صورت حال ہے بہت اچھا ٹائم ہے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو ٹورین سٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ ٹورین جو اوورسیز ٹریول کر رہے ہیں قسم کے پیپر ورک جیسے مسائل کو ریزول کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے اس وقت جو ٹائم کی انٹیکیشن ہے وہ تو بڑی پوزیٹیو ہے اللہ کرے آپ کے سارے زمینی کام جو ہیں آسمانی روشنیوں کی وجہ سے بخیر و آفیت کمپلیٹ پا جائیں کہ زمینی ادارے بھی آپ کی پرواز آپ کے راستے کو نہ روک سکیں اس کے بعد جو ہے اب جو ستارے نے جگہ بدلنی ہے اس ہفتے میں ہی بدلنی ہے پہلے تو یہ آپ کو دوستیوں میں فائدہ دے رہا تھا یا اس نے پہنچانا تھا دوسرا فائدہ اس نیٹورین جو آپ کو پہنچانا تھا ہے یا وہ دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں کسی دوستی سے ریلیٹیڈ ہے یا دوستوں سے اگر کوئی آس تھی وہ پوری ہونی چاہیے تھی یا نئے دوست یا پرانے دوست بھی زندگی میں ان کا ایک میجر رول نظر آتا ہے اچھا جی اس کے بعد اب یہ جو آپ کو اس وقت ٹائم ہوتا ہے کہ جو اگر آپ اپنے کریئٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے شہرک کے پاس ہے ہمارا کریئٹر مت ڈھونڈیے لوگوں میں جیزوں میں جنگلوں میں بیابانوں میں اتنی آسانی ہے کہ آپ کی شہرک کے پاس ہیں وہ تو اس وقت آپ پہ وہ ٹائم جہاں پہ سب سے پہلے میری بھی درخواست ہے چھ ماہ آپ کے پاس روحانی طور پہ آپ کا دل بھی کھچے گا آپ اپگریڈ بھی ہوں گے آپ کی دعائیں بھی میرے رب کے حکم سے سنی جائیں گی تو یہ والا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لئے وہاں پہ ایک مزیدار سا شروع ہونے والا ہے جہاں پہ آپ کے کہنے کے ستارے اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا اب تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ پاک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور مقافات عمل کیا چیز ہے مجھے یہ سائنس بہت ہی پیارے طریقے سے سمجھاتی ہے تو جو ہے اس وقت جو دعائیں ساتھیں ایریز کے پاس تھی اب یہ ٹورینز آپ کے پاس آ گئی ہیں تو میرا خیال ہے لگ جائیے اور اگر پھر بتانے والے کا نام نہ بھولیے گا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لالچ آپ کے ساتھ ہے تو اس کو آپ ضرور یاد رکھئے گا ایک آپ نے ابھی سٹیٹیجی توڑ چڑھانا چاہتے توڑ یعنی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے میرے سے نہیں نبر تو چوئیس is yours ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ حالتوں میں ہی انسان کو اختیار دیا ہے اس اپنے رائٹ کو استعمال کرنے کے لیے دوسرا فانانسز کے اندر ابھی بھی ہمیں آپ کی سٹیٹیجی کی ضرورت ہے ڈیسیمبر بھی اینڈو کر جائے اور جب تک جینوری اینڈ نہ ہو جائے فانانچل سٹیٹیجی کو پلان کر کے چلیے گا پلیز ابھی بھی میری بات اپنے پلے باندھ لیجئے گا یہاں پہ آپ کو ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی مشکل میں بھی آپ پڑھیں اگلے ستارے پہ چلتے ہیں ہمارا زون اے کا اگلا ستارہ جیمینائی یعنی برج جوزہ جی جیمینائی آپ اپنی اپنی جگہ پہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور جن کے پاس ایکسیڈنٹلی اپنی ڈیٹ ہوتے ہوں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیٹ لائن لے سکتے ہیں اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا سب سے پہلے تاریخوں کے اوپر جمینائی جب میں پچھلا ہورسکوپ کلوز کر رہی تھی تو میں نے آپ سے کہا بچوں کے ساتھ ٹائم سپن کریں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے لف ون کے ساتھ تو یہ والا ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہتر ہمیں انڈیکیشن دے رہا تھا تو اس وقت ہم نے آپ سے کہا تھا کہ لف لائف میں اور بچوں کے ساتھ یہ بہت ہی پیاری جمینائز کا تو جی جمینائز اب اگلا ستارہ آ گیا دن آ گیا ٹوینٹیت ڈیسیمبر اور ٹوینٹی فرس ڈیسیمبر اب یہ دو تاریخیں ہمیں کیا کہتی ہیں یہ ہمیں یہ کہتی ہیں دو تاریخیں کہ آپ کے پریشر پڑ سکتا ہے ہیلتھ ایریا میں جمینائز اور ورک ایریا میں تو اور غفلت ہو جائے تو اکاؤنٹبل ہونا پڑے یا کوئی کلیگ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے آپ کے لئے کوئی سازش میں کسی میں کامیاب نہ ہو جائے یا جو آپ کے ماں تحت ملازمین ہوتے ہیں جو آپ خود بھی ہائر کرتے ہیں اپنے سٹاف کو اس میں آپ کی ہاؤس ہیلپ کو ہوتے ہیں بھائی مزاج آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ اس کو کمپلیٹ نہ کیا جائے یہ آپ میں بیسٹ کوالیٹی ہوتی ہے جیمین آئیز میں تو یہ دو دن آپ نے ان چیزوں کو مینج کرنا ہے اور سب سے جو پہلی چیز ہے صحت پہ تو بلکل کمپرمائز نہیں کرنا جیمین آئیز ہیلتھ یہ آپ کی پریورٹی ہونی چاہیی تو اس پہ تو بلکل آپ نے کمپرمائز ان دو تاریخوں میں نہیں کرنا اب ہم آگے چلتے 22nd and 23rd یہ جو دو تاریخ ہیں ٹھیک ہے ان دو تاریخ میں جو ستارہ ہے وہ آپ کے لیے جو بہتر ہوا ہے آپ کی ازدواجی زندگی میں جیمین آئیز حالانکہ ایک ستارہ نے پچھلے دنوں میں ایسا کیاوس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب اس وقت جو ہے اس ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں کہتی ہے کر جائے گا تو اگلے ہفتے ہورسکوپ سننا ضروری ہوگا کہ کہاں پہ کیسے احتیاط کرنی ہے اپنے پینک کو اپنی انگزائیٹی کو کیسے آپ نے کنٹرول کر لیں ہاں اس وقت جو ستاروں کی جو گلیکسی ہے وہ فائدہ دے رہی ہے آپ کو آپ کے فائنینشل ہاؤس میں جیمینائز ذرا حسابی کتابی بھی ہوتے ہیں چیزوں کو کلکولیٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ذرا ہے کہ وہاں پہ ایک پریشر آپ کی آ سکتا ہے لیکن اس وقت کیونکہ پیسے لانے میں بھی ستارے فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ مینج کر لیں گے آسانی ہوگی اب ہم آتے ہیں کہ جو بڑے ستارے ہمیں کیا کہتے ہیں ایک تو یہ شکر ہے کہ جیمینائز سٹوڈنٹس بہت عرصے کے بعد جو ہے ان کا ستارہ ایک ہڈبونگ سے نکلا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا ہوگا دماغ کو فوکس نہیں ہوتا ہوگا سٹڈی میں اس نا پر فارم نہیں کر پا رہے ہوں گے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ستارہ وہاں سے نکل آیا ہے اور اس ستارہ ستارے کی اور پھر فائنینشل ایڈیا میں ایک ستارے نے بہت مدد کی اب جو آپ کے لئے جیمینائز خوش خبری ہے اس ہفتے کی ٹوینٹیت کو ایک ستارہ جو موف ہوگا میجر ستارہ یہ جو آپ کوشش کر رہے تھے اب تک جو ہمارے جیمینائز سٹوڈنٹس اگر بہت ہارڈ ورک کر رہے تھے وہ جیمینائز جو بزنس میں کوئی ایفرٹ کر رہے تھے کوئی اپرچونٹی گراب کرنے کی کسی دوست کی مدد چاہیے تھی ٹوینٹیت ڈیسیمبر سے شروع ہونے والے جو سکس منٹس ہیں اس میں میرے رب نے چاہا انشاءاللہ 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 آپ کی دنیاوی ریزائر پوری ہوگی چاہیے اس میں دوستوں کی مدد ریکوائٹ ہے تو ضرور آپ ہیلپ ان سے سیکھ کرنے کی کوشش کیجئے رومانس سے ریلیٹڈ ہے اپنے بچوں سے ریلیٹڈ ہے تو یہ والا ٹائم آپ کے لئے خاصہ مبارک ہے وہاں پہ آپ کے لئے راستے آسان کر رہے کہیں نہ کہیں منٹل دباؤ کو تو بھی آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا اور اگلے ہفتے خاص کیر ہوئے گی کچھ رشتوں میں کہ وہاں کیسے چلنا ہے یہ شکر اللہ کا کہ اس وقت جو ہمارے جیمینایز سٹوڈنٹ ہیں ہمارے جیمینایز جو کسی امیگریشن کی کوشش میں ہمارے جیمینایز جو کوئی امپورٹن ویزا حاصل کرنے کے لئے کوشش ہیں ہمارے جیمینایز جو اپنا کوئی اہم پیپر ورک گا اسی مہینے کی اور اسی ہفتے کی ٹوینٹیتھ ڈسیمبر سے ہی اب آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ اس وقت کوشش تو کرنی ہے کیونکہ ستارہ صرف بہار کی خبر آپ کو دے سکتا ہے اس کی کوشش آپ نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے تاکہ وہ بلیسنگ زمین پہ اسی طرح آئے اور یہ جو آپ کے کام ہیں جو میں نے جو جو فرنٹس گنوائے ہیں ان میں آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں میں سب سے کہتی ہوتی ہوں کہ صورت علم نشرا اپنے دن کی بسم اللہ کیجئے جتنی بار آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی تعداد چاہے ناف کریں اس کو پڑھ کے اپنی دن کی بسم اللہ کیا کریں تو کام ایسے ہوتے جائیں جیسے پانی اپنے رستے بنا لیتا ہے تو یہ بھی ایک ٹپ آز ماں کے دیکھئے گا ہاں منٹل سٹریس سے آپ کو فائٹ کرنی ہے اور باقی میں نے میں احتیار تھی جیمینائز زون اے کا چوتھا ستارہ کینسر یعنی برج سرطان جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے جن کا ستارہ سرطان اردو میں کینسر انگلش میں اور اگر ان کے نام انگلش میں ایچ ہنی والا یا ہانیا والا یا ہادیا والا ہے جو ہے کسی بھی قسم کا ہے ہلوے والا ہے یا ہاتھی والا ہے یہ ایکلی آپ اس ستارے سے اپنے لئے رہنمائی لے سکتے اگر آپ کے پاس تاریخ پیدائش نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ سن والا زوڈی ایک کون سر تو آپ بلکل اس ستارے سے اپنے لئے مدد لے سکتے ہیں اور اپنے جو محبت میں مبتلا ہیں وہ لوگ اپنا تھوڑا سا صدقہ نکال دیں اور جو بچوں کی نیت سے تو بچوں کے معاملات میں احتیاط بھی کیجئے گا لیکن دوسری بات جو یہاں پہ قابل غور ہے کہ جو لوگ رومانس میں ہیں تو یہ دو دن اگر کوئی تلخی انکسپیکٹ ہو بھی جاتی ہے تو برداش کیجئے رییکٹ کرنا ضروری نہیں ہے کبھی کبھی انسان برا نہ بھی ہو اس کی نیت بری نہ بھی ہو قسمت کا امتحان لے رہی ہوتی قسمت جو اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ پر پر دالے تو ان دو دنوں میں اللہ پاک سے تجارت کیجئے اور حص پہ توفیق نکال دیجئے then ہم آتے ہیں 22nd December and 23rd December خام بخائی جو ہے نا آپ کے اس پہ لوڈ آ رہا ہے جیسے آپ کے ہیلتھ ایریا پہ اور آپ پہ ورک کا لوڈ بھی آ سکتا ہے یعنی یا ہیلتھ یا ورک جو ہے یہ تھوڑا سا ڈاوان ڈول ہو سکتے ہیں آپ قائم رہیے اور بڑے فائٹر ہیں ماشاء اللہ آپ بڑے اچھے سے مقابلہ کرنا جانتے مجھے پتہ ہے کہ آپ سے مایوس ہی نہیں ہوگی کیونکہ آپ بہت اچھے سے مقابلہ کر لیتے ہو تو یہاں پہ بھی آپ ان چیزوں کو پرفیکٹ ڈیل کر لیں گے ہم آگے چلتے ہیں 24 اور 25 جسمبر پرفیکٹ فائن گھر میں ٹائم گزاریے بزنس پارٹنر یا لائف پارٹنر یا سوشل جو رشتے ہیں اس وقت تو آپ کی سپورٹ میں نظر آتے ہیں آپ کے فانینسز میں بھی اللہ کے فضل سے رستے اب آسان ہوتے چلے جائیں گے کینس ایل نے بہت فانینچل پریشر بھکتا ہے دو ہزار بیس نہیں اکیس اور بائیس والے سالوں میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون اینڈ ٹوئنٹی 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 سپیشلی زیادہ تو انشاءاللہ اس ٹوئنٹی فورت اکٹوبر سے ستارہ سیدھا ہو گیا تھا اور دو ہزار تئیس کی جو ہے ایٹھ آف مارچ سے یہ بھی یہاں پہ ستارہ نکل جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے فانینسز جتنا آپ نے ٹیسٹ دینا تھا آپ رب کے ہاں سرکرو ہو گیا اگر آپ نے وائزلی جو ہے ایک ستارہ جس نے اس ہفتے جگہ بدلی ہے ٹوئنٹیت ڈیسیمبر کو جگہ بدلی ہے تو کینسیرین اب وہ کیا گھٹلک کرے گا انشاءاللہ آپ کی کریئر میں کوئی اچیوزمنٹ لے کے آسکتا ہے آپ کی نیک نامی کو بڑھا سکتا ہے بہت سارے کینسیرین جو لائم لائٹ میں ہیں پولیٹیشن ہیں یا جو بھی ان کے وہ ہیں ڈیزگنیشن ہیں تو آپ پہ کوئی اہم ذمہ داریاں بھی وقت ڈال سکتا ہے بہت سارے بزنس کے مواقع بھی آپ کو اس وقت مل سکتے ہیں تو آپ ایکٹیو ہو جائیے تاکہ ان اپورٹونیٹیز کو آپ گراب کر سکیں دوستی والا ہاؤس نشیب و فراز کے ساتھ چل رہے نہ برا نہ بہت اچھا تو اپنی رفتار سے وہاں پہ چلتا رہے دوسرا جو میجر انسٹرکشن دینا چاہوں گی کہ حاسدین سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانکے گھر سے نکلئے دماغ کی سپیڈ کو سلو کرنے کے لیے یوگا جوائن کیجئے یہاں پہ ہم آپ کو کہنا چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا فائدہ اٹھائیے کہ جو ہے اپنی دماغ کو سلو کرنے کے لیے جو بھی پوزیٹیف چیزیں عبادت ہے یوگا ہے ایکسسائز ہے جو آسان لگے آپ کو فائٹ کرنی ہے ٹریفک کی معاملات میں محتاط رہیے گا یا صدقہ حسب توفیق دن کا نکال دیا چڑھتے ہوئے بھی آپ کو احتیاط سے کام لینا ہے یہ آپ نے خاص ایک احتیاط کرنی ہے تو جی یہاں پہ یہ ہو گیا اور بچوں کے معاملات میں جو اور لیو لائف کی جو کہانی ہے وہاں پہ ذرا سلو ہی چلیے اور بچوں کے جو معاملات ہیں اس پہ تو ضرور ویجلنٹ رہیے تاکہ کسی قسم کی بھی جو کوئی کھتا ہی ہے نا وہاں پہ آپ کے لیے پرابلمز نہ پیدا کرے کسی قسم کی بھی جو تو وہاں پہ آپ کو احتیاط سے کام لینا پڑے گا تو یہ تھا اللہ کرے کہ جو نئے ستارے میں جگہ بدلی ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیہ لے کیا ہے تو یہ تھا ہمارے زون اے کے چار ستاروں کا یہ ہفتہ جو کہ نائنٹی ڈیسیمبر سے ہم شروع کر کے سے ٹوئنٹی ففت پہ انڈ کرے لیکن اللہ کرے ہر دن بخیر و آفیت گزرے برے دنوں کی تدارک کے لیے بھی اللہ پاک سے تجارت کیجئے اور اچھے دنوں کی بلیسنگ کے لیے بھی رب کے پاس دعا کیجئے تاکہ کام اور آسان ہو جائے اور آپ بلیسنگ سے فیض یاب ساتھ یہ درخواست ہے کہ زون بی میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا لائف لائن ہے ہم آپ سے ملنے کے لیے اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو میرا تو دل ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ابھی زون بی زون سی تک چلیئے پھر کرو کری ہم چلے جائیں گے تائنک ملتے زون بی میں